پیسے بنانے کی عادت بڑھائیگی نیتاؤں کی مصیبت سپریم کورٹ نے نیتاؤں کی بے حساب سمپتی کے معاملے میں فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے سی وی ڈی ٹی نے سانسدوں اور ودھائکوں کی آئے میں بے تہاشا بڑھوتری کو لے کر سپریم کورٹ میں آفیڈیوٹ ڈالا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ چھبیس لوگ سبہ سانسد گیارہ راج سبہ سانسد اور دو سو ستاون ودھائکوں کی سمپتی میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے معاملہ آئیکر ویبھاگ کے پاس کیا جس نے پرائیما فیسی انویسٹیگیشن میں پایا کہ ان میں سے سات سانسدوں اور اٹھانوے ودھائکوں کی سمپتی کچھ زیادہ ہی تیزی سے بڑھی ہے جن کے خلاف جانچ ہونی چاہیے سپریم کورٹ اس معاملے میں جانچ کے لیے الگ سے عدالت بنانے پر بھی وچار کر رہی ہے نیتاؤں کی پیسہ بنانے کی عادت بہت پرانی ہے اور اس کے لیے ترہ ترہ کے ہتھکنڈے آزمائے جاتے ہیں حالی میں ایک آر ٹی آئی سے پتا چلا کہ سانسدوں نے ایک سال میں ایک سو تیس کروڑ روپے ائر ٹرائول پر خرچ کر دیے مزیدار بات یہ ہے کہ ایسا کرنے والوں میں پرو پور پولٹکس کا دعویٰ کرنے والے وامپنتھی یعنی کہ لیفٹ سانسدوں کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے جنہوں نے لاکھوں روپے ہوائی آترہ کے نام پر بنا لیے بات نکلی ہے تو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چناؤں صدھار پر کام کرنے والی سنس تھا اسوسییشن فور ڈیموکراتک ریفارم یعنی ای ڈی آر نے حال ہی میں آکڑا جاری کیا ہے کہ دیش کے بڑے راجنی تک دلوں کو ملنے والے اربو روپے کے چندے کا سوس کسی کو پتا ہی نہیں ہے نہ تو چناؤائیو کو اور نہ آئے کر ویبھاگ کو اور اب خبر آ رہی ہے کہ نیتاؤں کی سمپتی میں بہت زیادہ بڑھتری ہو رہی ہے تو کیا مانا جائے کہ اننون سوسس سے آنے والی اس چناؤی چندے کا ایک حصہ نیتاؤں کی جیب میں بھی جاتا ہے یہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے کیا سانسد اور ودھائک بنتے ہی نیتاؤں کو بے تہاشا پیسے بنانے کا لائسنس مل جاتا ہے آخر یہ کون سا گورک دھندہ ہے اس کے تار کہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہاں پر ختم ہو رہے ہیں یہ پیسہ آخر آتا کہاں سے ہے جو کبھی پارٹی فنڈ کے روپ میں تو کبھی نیتاؤں کی پرسنل پراپٹی کے روپ میں سامنے آ رہا ہے ڈیموکرائٹک سسٹم میں اگر کچھ بھی چھپایا جائے تو سندے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ڈیموکرسی کی پہلی شرط ٹرانسپیرنسی ہے اس لیے اس معاملے میں میرا یہ ماننا ہے کہ جن نیتاؤں کے سمپتی پر سی بی ڈی ٹی اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ جیسی سنستانیں انگلی اٹھائی ہے ان کے نام پبلک ڈومین میں آنے چاہیے جس سے جنتا کو بھی پتا چلے کہ اس کے حق پر کون ڈاکہ ڈال رہا ہے کیونکہ یہی وہ سرکاری ویبھاگ ہیں جو عام جنتا سے بقایا وصولنے کے لیے ان کا نام اخباروں تک میں چفا دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کے گھروں کے آگے ڈھول تک بجوائے جاتے ہیں تو نیتاؤں کے لیے وشیش ریایت کیوں پیسے بنانے کی عادت بڑھائی گی نیتاؤں کی مصیبت موسیقی